السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب بلکل ٹھیک ہوں گے بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست سے ڈیزرٹ لے کر آئی ہوں مینگو ڈیلائٹ کی جو بلکل جھٹ پڑ سے تیار ہونے والی ہے اور انگریڈنس بھی بہت ہی ایک مناسب سے ہیں اور اگر کوئی مہمان آ جائے اور آپ کو جھٹ پڑ سا کچھ بنانا ہو تو یہ سب سے بیسٹ ہے جی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن ضرور دبائے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انگریڈنس جو اس میں جائے گا آبیسلی وہ ہوگا مینگو تو مینگو کی پیوری بنا لیں گے ہم پیوری بنانا آپ سب کو پتا ہے کہ بلنڈر میں اچھی طریقے سے بلنڈ کر دیں گے تو یہ ہماری پیوری تیار ہے اس کے لابے مینگو چانس دودھ آدھا کپ اور حلال کپکس جو کہ آپ کو کسی بھی دکان سے ایزیلی مل جائیں گے اور چینی جائے گی دو چمچ اس کے لابے اس میں کریم یوز ہوگی اور وپنگ مشین چاہیے ہے ہمیں بس یہ چیزیں چاہیے اور تقریبا ہارڈلی میرے 15-20 منٹس لگے تھے اس ریسیپ کو بنانے میں تو چلے جی سب سے پہلے ہم اس کے فرس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں ایک پین لے لیا پین میں میں نے آدھا کپ دودھ ایڈ کیا اور اس میں جو پیوری ہے وہ ایڈ کریں گی اور اس کے علاوہ اس میں چینی جائے گی دو چمچ جو ہے اور اس سب کو میں پکنے کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک یہ تھک سا پیسٹ نہ بن جائے بہت ہی مزیدار سی بننے والی ہے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسے بنی اور یہ دیکھیں جی تھک سی ریسیپی ہماری یہ پیوری جو بنائی تھی یہ تھک سی ہو گیا ہے اور پھر اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لوں گی تقریباً 15-20 منٹ لگے تھے میری یہ ریسیپی بنانے میں تو کوئی بھی مہمان آئے تو آپ ایزیلی ساتھ یہ بنا سکتے ہیں بس اب جب تک وہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک میں کریم وپ کر رہی ہوں تو کریم کو میں نے پہلی ہی آدھا گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ لیا تھا اور اس کو میں اچھے طریقے سے وپ کر دیں گے سارے کونٹیٹی اور انکریڈنس ہمیں ڈسکرپشن باکس میں بھی آٹ کر دوں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا اب اس میں میں دو چمچ چینی ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے وپ کر دیں گے ہم جب تک یہ تھوڑا تھک سا نہ ہو جائے آج بن رہی ہے مانگو ڈیلائٹ اور ریسپی حساب سے ہی میں نے پہنا ہوا ہے یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں اور تھوڑا سپید بڑھا دیئے میں نے تاکہ ویڈیو زیادہ لنبی نہ ہو جائے ویڈیو زیادہ لنبی نہ ہو جائے لیکن بیسٹ ریزلٹ کے لیے یہ کرنا سروری ہے تو میں سٹی پہ سٹی پہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہی ہوں کہ کتنی ہونے چاہیے لیجئے جی ہماری کریم اچھی طریقے سے وپ ہو گئی ہے بلکل اسی طرح سی کنسٹینسی ہونے چاہیے اس پہ وپنگ مشین پہ سٹک ہو جائے اور باول سے بلکل کریم گرے نہیں تو جی یہ ہماری کریم بلکل تیار ہے اب ہم بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور اس کو ایک زپلوگ میرے پاس زپلوگ بیگ ہے آپ کے پاس اگر پائپنگ بیگ ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو جس طرح میں کر رہی ہوں زپلوگ بیگ میں آپ بھی اسی طرح کیجئے گا اس کو ایک مک کی اوپر چڑھا کر اچھے طریقے سے اور اس میں کریم اٹ کر رہی ہوں ہاف کریم اٹ کی ہے میں نے اور ہاف چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے دو جگہ پہ اسیمبل کرنا ہے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹے باول میں ایڈ کر کے دکھاؤ رہی ہوں ڈیکرویٹ کرنے کے لیے کوئی بھی مول آپ لے سکتے ہیں جیسا آپ کو خود مناسب لگے یا اگر آپ کے پاس اس طرح کے نہیں ہے تو آپ نورملی بھی کریم کو اوپر اچھے طریقے سے سپریٹ کر سکتے ہیں it's only up to you آپ جس طرح مرضی لگائیں آپ بس پریزنٹ اچھے طریقے سے کریں تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگے اب میں ایک باؤن میں سب سے پہلے میں نے کیک لگا رکھا ہلال کپ کیک اس کے اوپر یہ مینگو کی پیسٹ بنائی ہے وہ ایڈ کی ہے اب اس کے اوپر کریم سے میں اچھی طریقے سے اس کو لگا لوں گی خود بھی بنائیں اور اوروں کو بھی سکھائیں اور اوروں کو بھی بنا کر دیں اور تاریفیں سمیٹھیں میں اسی طرح اس کی اچھے طریقے سے کریم کی فیلنگ کر دوں گے اور اس کے اوپر مینگو چنکس رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے اور یہ دیکھیں جی کتنا ہی کوئی مزیدار اور زبردست سا ریفریش سا لگ رہا ہے ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کیسا بنا ہے جو باقی رہ گئے ہیں میں اس کو بھی اچھے طریقے سے بنا لیں گے ایک بڑا باول لیا ہے اس میں میں نے ہلال کپ کیکس رکھے ہیں اور اس کو درمیان سے کٹ لیا تاکہ اچھے طریقے سے پورے ہو جائیں اگر آپ کے پاس ہلال کپ کیکس نہیں ہیں تو آپ فروٹ کیک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بسکٹ کو کرش کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اب بھی میں نے جو بچی ہوئی مینگو پیس تھا وہ اس کے اوپر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں میں یہ مینگو چنکس بھی سارے ایڈ کر دوں گی اور اب اس کے کنارے سے پہ اچھے طریقے سے کریم لگا دیں گے اسی طرح میں ساری کریم اس کے اوپر لگا دوں گی جو بھی بچ گئی ہے اور دیکھیں جی کتنا ہی کوئی مزیدار سا اور ریفریش سا لگ رہا ہے تو اس کو بنانے کے بعد میں دو سے تین گھنٹے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ کوئی بھی ڈیزرٹ جو ہو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہی کھائی جاتی ہے اور اچھی لگتی ہے تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سب سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ضرور بنائیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی دعا میں یاد رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ